السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت ہی اچھے سے ہوں گے تو میرے چینل پر جو نیو ہیں ان کو میں ویلکم کہتی ہوں اپنے چینل پر اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسٹرائک نہیں کر رہا تو سب سے پہلے جا کے میرے چینل کو سبسٹرائک کر لیں سو آج میں نے جو ہے یہ مہندی لکریٹ کر رہا ہے بسکلی پہلے زمانے کی جو برائٹز ہوتی تھی وہ مائیوں اور مہندی پہ بلکل سادہ سا لباس پہنتی تھی سادہ سا اپٹن لگا لیتی تھی تاکہ برائٹ جب بنے وہ تو ان کو روپ آئے لیکن آج کل گرز جو ہیں وہ مہندی پہ بھی مطلب یومر ٹیکے شرارے پتہ نہیں کیا کیا پہن لیتی ہیں تو سیلون جاتی ہیں مہندی فنکشنز پہ آج کل سیلونز جا کے تیار ہوتی ہیں تو کیوں نہ یہی مہندی لوگ آپ لوگ گھر بیٹے بیٹے سیکھایا جائے میں آپ لوگ کو سیکھا رہا ہوں یہ مہندی لوگ کس طرح آپ گھر بیٹے بیٹے کر سکتے ہیں کوئی مشکل کے بات نہیں ہے صرف ایک ہی پیلٹ میں نے یہاں گلیمرز کی یوز کی ہے اور ایک ہی پیلٹ سے میں نے اتنا حسین لوگ خود بخود کریٹ کیا ہے میں نے کسی کی ہیلپ نہیں لی مجھے کسی سیلون جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں جو ہے بگنر ہوں اور سکرین کے آگے آگے میک اپ کرنا شروع ہو گئی اور دیکھیں پریکٹس سے ہی میں آج یہاں تک پہنچی ہوں اور آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں اور خود بھی سیکھ رہی ہوں سو اگر آپ لوگ کی بھی عید کے بعد شادی ہیں اور آپ کو کسی شادی میں جانا ہے یا آپ بھی برائٹ ٹو بھی ہیں تو کیوں نہ آپ لوگ یہی لوگ اپنی مہندی اور مائیوں میں کریٹ کریں اور یہ اتنا حسین لگے گا یقین مانے بہت زیادہ حسین لگے گا ایک تو میری آنکھیں ہیں بڑی اور وائٹ آئی پینسل لگا کے میں نے اس کو اور زیادہ بڑا شیپ دے دیا اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ جو ہاف کٹ کریس والا ونگ لائنر لیا پلائی کیا ہے تو وہ آپ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ والے لائنر جو ہے میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکی ہوں اگر آپ لوگ کو یہ لک اور یہ حجاب پسند آرہا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیں اور میری ویڈیوز کو تھم اپ ضرور دیں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو یہ لک کیسا لگا سو اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹے ڈیون سو گرل سب سے پہلے میں نے اپنے آئی بروز کو سیٹ کر لیا اور اپنے آئی کو اچھے سے بیس بنا لی اپنے آئی کی اس کے بعد گلیمریس کی کٹ کا جو لائٹ براؤن شیڈ ہے وہ میں اپنے آئی بون پہ اپلائے کروں گی اور میک کے برشز میں یہاں یوز کر رہی ہوں جن کا ریویو میں اپنے چینل پہ دے چکی ہوں کہ کہاں سے لیے اور کتی پرائز میں لیے تو یہ براؤن آلہ شیڈ میں اپنی پوری آئی بون پہ اور اس طرح آؤٹر کورنر پہ بھی تھوڑا سا نکالوں گی تاکہ یہ ایک ہیوی سا لوگ دے میری آنکھ کو اس کے بعد پینسل برش کی مدد سے میں بلیک شیڈ لوں گی اور اپنے لائٹ لائٹ جو ہے اپنے آؤٹر کورنر پہ اپلائے کروں گی اس کے بعد دوبائے سے میں اس پہ ڈارک براؤن والا شیڈ اپلائے کروں گی تاکہ یہ بہت زیادہ بلیک شیڈ نہ لگے اس کے بعد جب یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا تو میں ایک گھیلے برش کی مدد سے گلائمرس کی کٹ کا جو جو شیڈ ہے شیڈ ہے شیڈ سا گرین کلر کا وہ میں اپلائے کروں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا گولڈن شیڈ اپلائے کروں گی تاکہ بہت گرین گرین نہ لگے اس کے بعد دوبائے سے آؤٹر کورنر کو میں تھوڑا ڈارک کروں گی بلیک کلر سے اور یہ جو ہے میرا آئی جو لوگ ہے وہ کمٹیٹ ہو گیا یہاں پہ اس کے علاوہ میں اپنی اپر بون جو ہے ہائیلائٹڈ بون ایریا وہاں پہ میں ہائیلائٹر اپلائے کروں گی اس کے بعد جو ہے میں نے لیشز اپلائے کر لیے ویڈیو میں نے بہت پاس پرس چلائیے تاکہ آپ لوگ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ میں ہر چیز میں بول بول کے آپ لوگ کو سمجھاتی رہتی ہوں اس کے بعد لیشز اپلائے کر لیے لیشز اپلائے کرنے لیشز اپلائے کر سکتے اس کے بعد میں نے کیس بیوٹی کی وائٹ پینسل اپنی واتر لائن پہ پلائے کر لی ہے اور یہ بہت اچھا سا لک کریٹ ہو گیا اس کے بعد میں اپنے لور لیش کے نیچے بھی براؤن شیئٹ کو پلائے کروں گی اور دونوں آنکھوں پہ میں نے اچھے سے میک اپ کر لیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میری آنکھوں پہ اور میں نے اپنا ہائیلائٹر بھی اپلائے کر لیا اور اب جو ہے انہر کارنر پہ بھی میں اپنا ہائیلائٹر اپلائے کر لوں گی اور یہ ہے میرا فائنل لک میری پیاری پیاری لڑکیوں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طرح میں نے یہ لک کریٹ کیا ہے کومنٹ سیکشن میں کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیں نیکس ویڈیو میں ملوں گی کسی نیکس روٹیول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی